اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو ٹیم فور ایکس.پک کے پیڈ پلیٹ فارم پہ تمام گروپ ممبرز کے ساتھ موجود ہوں اللہ پاک تمام فور ایکس ٹریڈرز کے لیے آسانی کرے آپ کے لیے بھی آسانی کرے ہمارے لیے بھی آسانی کرے آمین اس ہفتے کے ہم ویکلی وڈیو ایڈیشن کو ٹیکنیکل فور ایڈیشن کو اپنے یوٹیوب سبسکرائبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ آنے والے ہفتے کے دوران کے پورے ہفتے کو وہ بہترین طور پر پلان کر سکیں اور جیسا کہ آپ تمام ہمارے جتنے بھی فیس بوک یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں وہ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ نے جتنی مرتبہ بھی ہماری ویکلی وڈیو کو فالو کیا ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے مارکٹ کو ٹارگٹ کیا ہوگا آپ کو ایٹی پرسن تک مارکٹ سے فائدہ حاصل کرنے کا ہمیشہ موقع ملا ہوگا اور کئی مقامات پر بہت بڑے پروفٹس حاصل کرنے کا بھی موقع ملا ہوگا یہی وجہ ہے کہ منت میں ون ٹائم ضرور کوشش ہوتی ہے دو سے تین ہفتے کے گیپ سے کہ لازمی طور پر یوٹیوب چینل پر بھی ہم ویکلی ویڈیو ٹیکنیکل اینلیسس کو ضرور شیئر کریں دو سے تین ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی کم سے کم تاکہ آپ لوگوں کو بھی موقع ملے جو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر سبسکرائبرز ہیں آپ لوگوں کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اپنے ویک کو پلان کرنے کا موقع ملے ساتھ ساتھ جدنے بھی فورکس ٹیٹرز کو آپ جانتے ہیں انہیں ریکمنٹ کیا کریں چینل کو تاکہ وہ لوگ بھی آئیں انہیں بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے انہیں بھی مارکٹ کو سمجھنے کا موقع ملے سیکھنے کا موقع ملے اور وہ بھی مارکٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ کل سے ہمارا کورس کا نیا سیشن شروع ہو رہا ہے فور ایکس کورس کا اگر کسی کو ہمارے نئے سیشن کے اندر فوری طور پر جوائن کرنا ہو کل سے نیو سیشن میں تو اس کے لیے وہ امیجیٹلی رابطہ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر نیکس سیشن کو جوائن کرنا ہو تو پھر لازمی طور پر انتظار کرنا ہوگا اسی طرح گروپ کو اگر کوئی بھی جوائن کرنا چاہے تو لاسٹ اینڈنگ ڈیز ہیں نئے مہینے سے پیڈ گروپ کو بھی ہمارے جوائن کیا جا سکتا ہے جہاں پر آپ کو سنگنلز بھی ملتے ہیں نیوز ٹریڈنگ انٹریز بھی ملتی ہیں یہ ویکلی ویڈیو اینالیسس مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ آپ کو مستقل ملتا ہے آپ کو سٹڈیجی سیکھنے کا بھی موقع ملے گا پریکٹیکل جو آپ کو بہت بڑے پروفٹس دے سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لیکچر سے فوریکس کے حوالے سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملے گا now we are moving to the charts اور last میں again میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ضرور فوریکس ٹریٹرز کے ساتھ چینل کو بسکس کیا کریں چینل کے لنک کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فوریکس کے حوالے سے معلومات حاصل ہو وہ ہمارے چینل پر بھی آئیں ہمارے چینل پر strategies بھی موجود ہیں جو ڈلی بھی ہیں ان کو بھی آپ practice کر کے سیکھ کر ان سے بھی اپنے live accounts میں profit کما سکتے ہیں تو ان کو بھی یقین موقع دوسروں کو بھی ملے گا اس کی take care کرنا آپ کو اور ہمارا سب کا فرض ہے باقی now we are moving to the charts and we will discuss what is expected to happen in next upcoming week سب سے پہلے we will discuss about euro usd euro usd کے اندر at 4 time frame کو target کیجے گا at 4 time frame کو target کرتے ہوئے 714 کے zone سے اگر market selling opportunity دے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کی probability موجود ہے with the trend continuation but اگر somehow 714 break ہوتا ہے then we have to wait for the perfect ideal retracement for 850 پھر اگر market 850 کے پاس سے selling opportunity دے گی تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے buy کی کسی opportunity کو euro usd پر اس ابتے کے دوران دیکھنا safe نہیں ہوگا next gbp usd gbp usd کے اندر market 265 کے zone میں already موجود ہے جو ہمارا targeted zone ہے market signal بھی بناتی بھی نظر آ رہی ہے market کے open ہونے کے بعد اگر کوئی بھی fresh opportunity ملتی ہے یا آپ friday کی closing کی opportunity کے ساتھ sale کی trade کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ حاصل کرنے کا موقع بلکل مل سکتا ہے but once again یہاں پر بھی ایک بات کو یاد دکھئے گا کہ اگر 265 کا zone ٹوٹتا ہے تو پھر next target zone 470 ہوگا اور 470 کے zone سے بھی sale کی opportunity کے ساتھ جانا ہے its mean gbp usd پر بھی buying opportunity safe نہیں ہے buy کی کسی بھی trade کو اس ہفتے کے طوران لینا ٹھیک نہیں رہے گا next usd cat usd cat کے اندر market کو پہلے دیکھئے آپ بہت زبردس چارٹ پیٹرن کے breakout کی صورتحال بن چکی ہے proper breakout ہونے کے بعد market نے ایک bullish movement بھی لی ہے اس کے بعد now market is retracing چودہ 260 zone ہے market 260 کے اسی zone سے اگر کوئی buying opportunity دیتی ہے منڈے کو تو buy کی trade کے ساتھ جائیے گا فائدہ حاصل کرنے کا موقع کافی زیادہ موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ market اگر aggressively selling momentum تھوڑے time کیلئے منڈے میں رکھے اور اگر market نیچے آتی ہے تو keep in mind کہ 190 کا area ایسا ہے جہاں market کے رکھنے کے امکان again موجود ہیں اگر market 190 کے پاس سے buying opportunity دے تو بھی buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں with the trend continuation with the chart pattern breakout with the zone breakout multiple conferences کے ساتھ یہاں پر فائدہ حاصل کرنے کی probability کافی زیادہ موجود رہے گی next euro gbp euro gbp کے اندر again and again market دونوں zone areas کو respect کرتے ہوئے ہمیں multiple buying اور selling دونوں opportunities دیتی ہوئی نظر آ رہیے 710 کے zone سے buying opportunity ملے pick کیجئے buy کی trade کے ساتھ فائدہ ملے گا 844 کے zone سے selling opportunity ملے sale کی trade کے ساتھ جائیے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا جب تک یہ zone ٹوٹتا نہیں ہے جب یہ zone نیچے سے یا اوپر سے ٹوٹ جائے گا تو پھر market کا momentum change ہوگا اس لئے ہم H4 کے time frame کو target کر رہے ہیں نیوزیلیند UST پر we are waiting for the retracement 970 تک retracement ہوتے ہوئے اگر market selling opportunity فراہم کرے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کی high probability موجود ہے نیکسٹ ڈالر جی پی وائی ڈالر جی پی وائی کے اندر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور انتظار کرتے ہوئے اگر market یہاں پر ہمیں اس ہفتے میں 111.20 کے zone کے پاس selling opportunity کوئی دے گی تو ہم sale کی trade کے ساتھ جائیں گے ideal opportunity کے لئے ہمیں لمبا انتظار کرنا پڑے گا 108.20 کا 108.20 سے 108.20 سے ہمیں buying opportunity مل سکتی ہے جس سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے لیکن meanwhile جب تک market in دونوں zone میں سے کسی ایک مقام پر نہیں پہنچتی ہے فیلحال USD JPY پر trade لینا avoid کرنا چاہیے next euro AUD euro AUD پر H4 time frame کو focus کیا جا سکتا ہے جس میں market retracement کرتے ہوئے 600 zone کے پاس buying opportunity دے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی high probability ہوگی H4 time frame کو consider کرتے at the same time keep in mind اگر 775 سے کوئی selling opportunity ملتی ہے تو وہ equally valid ہوگی daily time frame sale की trade को support کر رہا ہے اس لئے اگر 775 سے کوئی selling opportunity ملے تو اس کو بھی pick کیا جا سکتا ہے but اگر somehow trend line break ہو جاتا ہے تو فیلحال euro AUD پر pause لگائیں کوئی trade نہیں ہی لی جائے next euro CHF euro CHF میں دونوں mentioned zone areas دونوں طرف کی بنی ہوئی دیوار بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے 625 کے zone سے sale کی opportunity ملے sale trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہوگا 475 سے buying opportunity ملے buy کی trade کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہوگا اگر 475 break ہوتا ہے تو پھر تحمل سے انتظار کیجئے گا کی market next journey ہوگی 360 ہوگی جس تک پہنچنے میں market تھوڑا بخت لے سکتی ہے next euro JPY euro JPY پر we have to wait for the retracement 139.50 کے zone کے پاس 129.50 کے zone کے پاس سے اگر selling opportunity ملتی ہے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے market کا momentum ابھی بھی sellers کے ہاتھ میں ہے مکمل طور پر ٹوٹا نہیں ہے اس لیے sale کی trade کے ساتھ جا کر ہی euro JPY پر زیادہ بہتر طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس بات کی probability موجود ہے next cat JPY cat JPY پر counter opportunity market فراہم کر رہی 82.20 کے zone کو respect کر دیوئے buy کی trade کے ساتھ جا کر trend کی continuation میں رہتے ہوئے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا next JPY جس میں H4 کے time frame کو target کریں گے اگر market upper trend line کو respect کر کے selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل el بن بھی سکتی ہے اور counter opportunity کامیاب ہونے کے امکانات بھی زیادہ موجود next AUD JPY AUD JPY بہت tight consolidation میں چلتی بھی نظر آ رہی ہے مارس سے June کے دورانی کے اندر تقریبا 3 مہینے کے عرصے کے اگر market fresh Monday کی opening کے بعد کوئی بھی buying opportunity دیتی ہے بلکل buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس بات کے امکانات موجود ہیں بہت keep in mind چھوٹا lot size رکھئے گا کیونکہ counter opportunity ہے trend کے ساتھ آپ market موقع 535 کے zone کے 535 کے پاس سے اگر آپ کو selling opportunity ملے تو زیادہ profit right کرنے کا market آپ کو دے سکتی ہے New Zealand cat پر daily time frame target करیں 175 zone کو false break کرتے ہوئے news کی بناتی بھی نظر آ رہی ہے اگر Monday میں market 175 کے پاس کوئی selling opportunity دیتی ہے اس signal کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو فائدہ حاصل کرنے کا موقع زیادہ ہوگا market میں ابھی بھی sellers کے dominate کرنے کا امکان strongly موجود ہے New Zealand CHF New Zealand CHF daily time frame کو target کیا جائے گا 800 zone بہت important area ہے اگر کوئی opportunity buying یہاں سے ملتی ہے buy کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کا بہت موقع New Zealand CHF پر ابھی موجود ہے next CHF JPY CHF JPY پہ we have to wait to market complete is 211.90 111.90 تک پہنچ کر اگر market کوئی بھی selling opportunity دیتی ہے تو sale trade کے ساتھ جائیں گے بٹ اگر somehow market کی retracement complete ہونے کے بعد یہ جو market ابھی کوشش کر رہی ہے اپنا new high بنانے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے اور market یہاں پر ہمارے zone 111.90 کے تو فیلحاس CHF JPY پر کوئی trade نہیں لیں لیکن اگر 111.90 hold ہوتا selling opportunity ملتی ہے new high create نہیں ہوتا ہے تو sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہوگا بٹ counter opportunity ہوگی lot size carefully لگایا جائے you're on New Zealand daily time frame کو focus کریں 925 پہ چھوٹی دیوار چھوٹا zone موجود ہے بہت طاقت بڑا risk مت لیجئے اگر 925 zone سے کوئی selling opportunity ملے sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کی probability موجود ہے اگر یہ zone ٹوٹ جائے تو فیلحال کوئی selling opportunity نہیں لے buy کی trade کے لیے 640 zone area موجود ہے جہاں سے ملنے opportunity counter ہوگی next GBP New Zealand GBP New Zealand پہ 250 zone ہمارا سکتے فائدہ حاصل کرنے کا موقع بلکل market فراہم کر سکتی ہے GBP New Zealand پر daily time frame کو focus کرتے ہوئے اور with trend continuation اس میں کامیابی کے بہت امکانات موجود ہے next GBP AUD یہاں پر بھی market نے بہت زبردست retracement complete کی ہے trend کی continuation کے ساتھ market ہمارے 8000 کے zone کو respect کر کے selling opportunity دے رہی ہے فائدہ حاصل کرنے کا موقع کافی زیادہ موجود ہے یہاں پر بھی ہم سیل کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کی probability موجود ہے especially with the trend continuation جو special چیز ہے تو یہ فائدہ بھی بڑا ہوگا but SL بڑا لگے گ GBP New Zealand کی trade میں بھی اور GBP AUD کی trade میں بھی اپنے capital کو دیکھتے وے money management trade management risk management کو strictly follow کرتے وے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی آپ کمزور ہیں تو struggle کریں گ and trades کو نہیں لیجے گ GBP CAD پر H4 time frame کو focus کریں گ اگر market retracement complete 515 zone کے پاس 10 line کے پاس کوئی buying opportunity دے تو ہم buy trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کا موقع short term موجود ہے continuation فائدہ حاصل کرنے کا موقع market ہمیں دے سکتی ہے next euro cat euro cat کے اندر دونوں طرف سے opportunities مل سکتی ہے number one جو ideal situation ہو گی وہ 580 zone کے پاس selling opportunity ملے sale کی trade کے ساتھ جائیں گے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے second market اگر 370 کے پاس H4 time frame کوئی buying opportunity دے دے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں short term فائدہ حاصل کرنے کا موقع buy کی trade کے ساتھ H4 time frame پر مل سکتا ہے next AUD cat AUD cat پر 785 سے اگر کوئی buying opportunity ملے گی تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہوگا like the way market نے previously بہت powerful opportunity تھی ان 3 candles پر اور market نے بہت زبردست result دیا technical with fundamental mix لیکن again ہمارے لئے یہی zone area important ہے buy کی trade کے لئے 915 کی دیوار بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ دیوار بننے سے پہلے ہی ہم نے اس رکاوٹ کو mention کر دیا تھا اور market نے ماشیللہ previously اس کو respect کیا اور once again یہی دیوار نے اہم کردار ادا کیا ہے 915 کے trane favor میں نہیں ہے لیکن overall بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کے امکان کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں سے ملنے والی buying opportunity فائدہ دینے کا زیادہ امکان رکھتی ہے 12460 کے zone سے اگر کوئی buy کی opportunity ملے گی تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا but once again I would like to repeat this thing कि indices پر file پر silver پر voluk trade کیا کریں جن کے capital کم سے کم بھی 4-5 لاکھ کے جن کے capital 600 $800 $800 کے ہیں وہ indices پر trade مد کیا کریں چھوٹے sell ان کے بہت جلدی trigger ہو جاتے اگر آپ چھوٹے sell لگا کر trade کریں تو most of the time market آپ favor nai کرے گی آپ مشکل صورتحال سے گزر نا پڑے گا اور اگر in case sell لگ جاتا ہے تو چھوٹا capital بری طرح نقصان میں آ جائے گا لیکن جب آپ پتا لیجئے گا جر 30 پر 12,460 کا zone important ہے ملنے والی buying opportunity market کے buying momentum کو continue کر سکتی ہے اس بات کی final possibility موجود UK 100 UK 100 پر market 7590 کا zone ہی hold کرتی بھی مستقل نظر آ رہی ہے buying opportunity بل رہی ہے بہت امکان ہے market bullish movement لے سکتی ہے کوئی بھی opportunity market اگر دیتی ہے fresh market open ہونے کے بعد تو بلکل buy کی rate کے ساتھ جا کر UK 100 پر فائدہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہوگا Aus 200 پر ہمیں retracement کا تسار کرنا ہے اگر 6150 کے پاس کوئی بھی buy کی opportunity مل جائے تو buy کی rate کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں with the market momentum and the other hand 6280 کا area ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر market رکا وٹ کر سکتی ہے یہاں پر پہلے market نہیں گئی ہے لیکن ہمارا expectation ہے کہ اس مقام سے ہم market کو رکت آب دیکھ سکتے اگر 6280 کے پاس selling opportunity ملے تو وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے next US سے 500 جس پہ H4 کے time frame کو focus کیا جائے گا 2740 کے پاس اگر کوئی buying opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کرنے کی high probability موجود ہے next BTC USD BTC USD مکان ہے جس میں ہم 3000 SL رکھتے ہوئے trade لی ہے اور اس میں بڑا انتظار کرنا پڑے گا ہم اپنے TP کی طرف جائیں کیا market 3300 کی طرف ہمارے SL کی طرف جائے دونوں صورت میں لیکن بھارت جو ہمارے new جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری ہے جاننا کہ ہمارا یہ point ہے important area ہے 6360 کا یہ important zone area ہے 6360 کے پاس سے اسی zone سے market کے بائے میں جانے کے بہت امکان موجود ہیں لیکن یہ counter opportunity ہے جو indices پر لاغو ہو رہی تھی پر silver پر لاغو ہوتی ہے وہ یہاں پر لاغو جو اپنی trade کو manage کرنا جانتے جن کو manage کرنا نہیں ہاتا جو چھوٹے losses میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ trade لینا وائٹ کریں ان کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے next gold gold کے اندر we have to wait for the retracement market اگر 1281 پہ آتے ہوئے selling opportunity فراہم کرے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر 1201 کیسی ٹوٹتا ہے تو 1294 کے پاس سیلنگ opportunity بل سکتی ہے sale کی trade کے ساتھ ہی جانا چاہیے selling momentum کے اندر رہتے وے buy opportunity کے ساتھ جانا اس فلال gold پر رسکی ہو سکتا ہے لیکن جو buying area ہے اگر بھی کسی دلچسپی ہو تو 1264 کی دیوار بہت اہم کردار ادا کرے گی اگر کوئی بھی buy trade لینا چاہے تو لے سکتا ہے with a very small volume next silver silver کے اندر 16.20 کا important zone ہے 16.20 کے zone سے buying opportunity ملے گی buy کی trade کے ساتھ جائیں گے اور 16.80 سے selling opportunity مل جائے تو sale کی trade کے کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہیں next and last we will discuss about crude oil crude oil کے اندر اس لف market کے رکاوٹ موجود ہے جو کردار ادا کر سکتی ہے possibly crude oil کو روپنے کا 69.50 اگر 69.50 کے پاس سے market selling opportunity دیتی ہے تو اس کے کامیاب ہونے کا امکان موجود ہے لیکن 69.50 کا zone ٹوٹتا ہے یا opportunity بنتی ہے اور fail ہوتی ہے تو market دوبارہ ایک نیا high بنانے کی کوشش کرتی بھی نظر آسکتی ہے then کوئی opportunity فیلحال crude oil پر نہیں لی جائے 69.50 سے اگر opportunity مل جاتی ہے that will be a good opportunity to sale crude oil یہ تھے ہمارے اس ہفتے کے 34 pairs indices VTC UST Silver Gold Oil پر analysis امید کرتا ہوں آپ کو آنے والا پورا ہفتہ آسانی سے پلان کرنے کا موقع ملے گا فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا زیادہ سے زیادہ فوریس Traders کے ساتھ شیئر کریں چینل کو تاکہ وہ join کر سکے اور انہیں بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور وہ تمام لوگ جو فوریس کی Advanced Brides Training کی Professional Training حاصل کرنا چاہتے ہیں بقائدہ اس field کو سیکھ کر Forex Trading کرنا چاہتے ہیں Inbox کر کے رابطہ کر سکتے ہیں Inbox سے مراد کیا ہے Facebook کی ہماری جو ID ہے اس کو add کر کے Inbox رابطہ سے مراد ہے یا پھر given mobile number پہ call کر رابطہ کیا جا سکتا ہے نیو سیشن کل سے شروع رہا ہے اور اگر ہمارا کوئی paid group جان کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے شروع میں ریکارڈنگ کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے سب اپنی دعاو میں دکھئے گا اللہ اللہ آپ کی لی بھی آسانی کرے اللہ حافظ